تیسرا فائدہ چوتھا فائدہ اور پانچھا فائدہ چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لئے میں ایک ساتھ رکھوں گا تیسرا فائدہ توبہ کا ہے اللہ غم سے نجات دیتا ہے پریشانیوں سے نجات دیتا ہے مشکلوں سے نجات دیتا ہے چوتھا فائدہ تنگ دستی دور کرتا ہے سبحان اللہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا توبہ استفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے یا توبہ استفار کرنے سے رسک میں کشادگی بھی آ سکتی ہے مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے اس لئے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی اسے اللہ نجات دیتا ہے اور پانچھا فائدہ توبہ کا ہے مانو آپ کو کیا ہے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوں گا تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے غم بھی دور ہوتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے روزی سمجھتے ہیں نا اب رسک ملتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوں گا گمان میں نہیں کیا ہوں گا فہم میں نہیں لائے ہوں گا آئیے حدیث اس طرح سے ابودعوت کی روایت ہے تینوں فائدہ ایک حدیث میں آتے ہیں پہلا جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے استغفار کو اپنے نفس میں لازم کر لیتا ہے پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے ہر غم سمجھتے ہیں آج کونسا ہے نا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں ہے پریشان حال نہیں ہے بتائیے مجھے وہ کہہ سکتا کہ مکمل تر سو فیصد خوش ہوں ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں لیکن کہیں نا کہ پریشانیاں ہیں ہمارے پاس پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار ہم نے تو تو بھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا ہے ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پر اس کی فضیلتی ہے دوسرا ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے اور تیسرا صرف تنگ دستی اور کشادگی سے تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو سوچا بھی نہ ہو یاد رکھے سوچا بھی نہ ہو کیا فائدہ ہے استغفار اور توا کی روزی میں برکت ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوں گا ہر غم سے نہ جا کوئی کہتا میرے گھرے ہیں بیماری ہے میں غم زدہ ہوں استغفار کی کسرت کیجئے کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگ دستی ہے استغفار کی کسرت کیجئے کوئی کہہ رہا ہے مجھے مالہ دولت کی کمی ہے استغفار کی کسرت کیجئے کیجئے تو صحیح آپ دیکھئے اللہ کسی طرح پر لیتا ہے اور کوئی کہے مالہ دولت ہے برکت نہیں استغفار کیجئے اس لئے کہ اللہ نے مال دور کی برکت چھلی نہ ہو کی رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے مال تو تعداد کونٹیٹی وائز بہت ہے لیکن دل کہاں سکن میں استغفار نہیں کر رہے ہیں استغفار کی کسرت کیجئے استغفار کی کسرت کیجئے استغفار کو معامل بنا لیجی تین عظیم فائدہ ایک ہی حدیث میں رہا ہے استغفار کے غم سے نجات تنگ دستی سے کشادگی کی طرف اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے ساتھ چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں ہمارے محل میں اس لئے رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آج جن کی بیٹے کو گرفتہ دشمنوں نے پکڑ لیا اور نہ صرف پکڑا خبر ملی کی بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پہر باندی وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں نے جو ہے ہمارے بچے کو پکڑ لیا ہے آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے بچہ واپس آ جائے میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے وہ ماں اور باپ دونوں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استقفار کی کسرت کرو استقفار کرو وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے استقفار کی خوب کسرت کی اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں ٹوڑ گئی اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوڑ گئی جب بیڑیاں ٹوڑ گئی تو میں پریشان ہو گئے یہ کیا ہوا لوہی کی زنجیریں تھیں اور بیڑیاں بیڑیاں ملتے ہیں لوہی کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب خیدی کو خید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوڑتی یاد رکھی اوٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے اب چونکہ مجھے تو جان مچانے تھی میں نکل گیا اور پورے اوٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے والدن خوش ہوا اٹھے والدن سے ملاقات کی اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے گا کہ اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے استغفار کی برکت دیکھی بچہ واپس آ گیا ہر غم تھا نا بیٹے کے گھمنے کا اللہ نجات دے دی بیٹا اوپس دے دیا پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ ہونٹوں کا کیا کرے چونکہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی ہونٹنی لی تھی نا جان بچانے کے لیے جو ہونٹنی لی گئی تھی ان کی نہیں تھی دشمن کی تھی اور کہا وہ ایک نہیں وہ ہونٹنی کی وجہ سے کئی ہونٹ پیچھے آ گئے میرے تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغر سوچے گی مطلب ایسی جگہ سے دیا جو تم استعمال کرو انہوںٹنیوں کو اور انہوںٹوں کو اور ان کو سارے ہونٹ دے دی دیکھیں نا ایک تو نجات ملی استغفار سے اور دوسرا رزقی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی اپنے کتنے فائدے ان استغفار کی آئیئے استغفار کی اور فائدے سن لیچیں چھٹا ساتوہ آنٹ پر نوہا فائدہ ایک ہی آئے